کو استعمال کرنا اس طرح کے کاموں میں یہ زیب نہیں دیتا ہم سب کے اور یہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف پورا پاکستان سرہ پہ اتجاج ہے سب کو بتائے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے سب کچھ کار سب شہبات گل کے خلاف بھی ایک علاوہ میں ایف آئی آر لانچ کی گئے اس حوالے سے آپ کا کہہ جائے جی ہاں بالکل اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر ہیں کی پچیس شبیس ایف آئی آر ہیں میرے خلاف بھی ہیں تمام لیڈرشپ کے خلاف ہے سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کیسز کرتے ہیں مارتے ہیں تو یہ امپورٹڈ سرکار اپنی کمزوریاں یہ چیزیں کر کے چھپانا چاہتی ہے آج معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان سو فیصد سے زیادہ ڈیفالٹ پہ جا چکا ہے آج ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ملکی بہتری کی طرف لے جائیں اور عوام کو کوئی خوشخبری دیں مہنگائی کے طوفان ہیں اور یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر عمران خان اس پہ قاتلانہ عملہ ہوا ہے اس کی ایف ای آر نہیں کٹ رہی ہم کیا چاہتے ہیں یہ ملکی معیشہ ڈوب رہی ہے اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل فور الیکشن ہو اور اس کی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی جان چھوٹے ان چوروں سے لٹیروں سے منی لانڈروں سے یہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں این آر او ٹو لے کے آئے ہیں اپنی چوریاں بچا رہے ہیں ان کی عوام آج شکل نہیں دیکھنا چاہتی یہ جو پی ڈی ایم کا ٹول ہے آج پاکستان میں نفرت انگیز لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور واحد راستہ فری این فیئر انتخابات ہے یہ پورے پاکستان کو پتا ہے عمران خان صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں ہم یہاں پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو غریب عوام کی کدھر کٹے گی ایف آئی آر ایک اتنے بڑے لیڈر کی جب ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو غریب عوام کدھر انصاف لے گا آج پورا پاکستان انصاف چاہتا ہے آج پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے عرشت شریف کے حوالے سے کہ اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے انہوں نے جو درخواست دیوی تھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کہ میری جان کو خطرہ لیٹر لکھا ہوا تھا آج آزم سواتی صاحب کے لیے انصاف کے لیے پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے کل عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو اب پورا پاکستان انصاف مانگ رہا ہے اور جس طریقے سے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کے سامنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری باتیں جو ہیں ہمارے موطروں قائد ہمارے صبح صدر قاسم صوری صاحب نے آپ کو بتا دی یہاں پر جس پر روسیجر کے تحت انہیں کورٹ میں انٹر کیا گیا ہے وہی آپ لوگ سامنے ہیں اور یہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیچوشن کے آرٹیکل نائن ٹین اور ون نائن نائن کی کلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اسے کوئی پازداری کرنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے آج آزم سواتی صاحب کو پیش کیا اور ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں دس دن کا ریمانڈ دیا جائے لیکن ہم نے اسے پروٹیسٹ کی اور ہم نے کہا کہ نہیں جی دس دن کا ریمانڈ جائے وہ بہت زیادہ ہے اور ریزن دیٹ یہ کہ جیسے ہمارے موطرم قائد صبح صدر صاحب نے خاصم صوری صاحب نے بتایا کہ ایسا کون سو فینس کی ہے ایسا کون سو جرم کی ہے کہ آپ کو دیریکٹ دس دن کا ریمانڈ چاہیے تھا لیکن ہم کوٹ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کوٹ نے ہماری سبمیشن کو سنا اور ہماری ریکویسٹ کو اور لیگل پائنٹس کو انٹرٹین کرتے ہوئے انہیں پانچ دن کا ریمانڈ دیا ہے اور جس طریقے سے انہیں پروڈیوس کیا گیا کوٹ کے اندر وہ سارا پروسیجر آپ لوگ سامنے میڈیا خود دیکھ رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا ہم لوگ ویسی ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے آئی ایل ایف پاکستان جو ہم نے ویسی پی جو ہے رول آف لا کی جو مومنٹ شروع کیے وہ اسلام آباد سے انہوں نے انیشیٹیو دیا تھا لیکن یہاں سے جو ہے اس کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ آج کوئٹا کی کوٹ سے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک قومی لیول کے لیڈر کو ایک سینیٹر کو ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر کو ایک سینئر کونسل کے ساتھ جو اس قسم کا بھیہ ویہ رکھا جا رہا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کس قسم کا بھیہ ویہ رکھا جائے گا ہم نے اس کے لیے جو ہے آنریبل سپرین کورٹ کو بھی اپروچ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں بلکہ آنریبل سپرین کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کر دیئے اور اس پٹیشن کا یہ ہی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ وہ تیریٹریری جوزیشن کا پوائنٹ آتا ہے جب اس میں ڈیفرنٹ پروونسز انوال ہوتے ہیں تو پھر وہ جوزیشن سپرین کورٹ کی بنتی ہے وہاں بھی ہم نے کر دیا اور اس کا جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہانریبل ریجسٹر سپرین کورٹ جو ہے وہ بھی دن ٹو اور ٹری ڈیز جو ہے اس پٹیشن کو فکس کر دیں گے کیونکہ ڈیفرنٹ ایف آئی آرز کٹنا جو ہے نا یہ وائلیشن ہے رولز کی وائلیشن ہے لا کی وائلیشن ہے ایکٹ کی اور یہ ایکٹ کی وائلیشن اتنے کھلے عام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں نے کل بھی ایک بات میڈیا کو بتائی تھی کہ یہ ایک آزم سواتی کے لیے ایک لائمہ فکر نہیں یہ پورے پاکستان کی لیے ایک عام آدمی یہ سوچے ایک عام جو خاص کا یہ ٹرائبل لے رہی ہے ایک سردار ایک نواب ایک سردار جو ہے لیڈر ہمارا یہ سوچے کہ کل وہ کوئی افینس اگر کوئٹا میں کرتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے لاور میں کٹیں گی ایف آئی آر جو ہے نا اس کی اگینسٹ میری جو ہے پورزور اپیل ہے پورے پاکستان کے جو ہے عوام سے پورزور اپیل ہے کہ اس کی لیے کھڑے ہوں اور اس جو ہے نا یہ جو ایلیگلیٹی ہو رہی ہے اس کی لیے جو ہے نا وہ سراپاہ اتجاج بنے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا اور آپ کوٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کارنڈلی اس پہ جو ہے سو موٹو بھی لیں اور ہماری پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کرتے ہوئے جنہیں تمام اف آئی آر سو قواش کریں کو استعمال کرنا اس طرح کے کاموں میں یہ زیب نہیں دیتا ہم سب کے اور یہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف پورا پاکستان سراپاہ اتجاج ہے سب کو بتائے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے سب کچھ کار سب شہبات گل کے خلاف بھی کلاپرولا میں اف آئی آر لانچ کی گئے اس حوالے سے آپ کہا کہیں گے جی ہاں بالکل اس کے خلاف بھی اف آئی آر ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف بھی اف آئی آر ہیں کی پچیس شبیس اف آئی آر ہیں میرے خلاف بھی ہیں تمام لیڈرشپ کے خلاف ہے سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کیسز کرتے ہیں مارتے ہیں تو یہ امپورٹڈ سرکار اپنی کمزوریاں یہ چیزیں کر کے چھپانا چاہتی ہے آج معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان سو فیصد سے زیادہ ڈیفالٹ پہ جا چکا ہے آج ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ملکی بہتری کی طرف لے جائیں اور عوام کو کوئی خوشخبری دیں مہنگائی کے طوفان ہیں اور یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر عمران خان اس پہ قاتلانہ عملہ ہوا ہے اس کی ایف آر نہیں کٹ رہی ہم کیا چاہتے ہیں یہ ملکی معیشہ ڈوب رہی ہے اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل فور الیکشن ہو اور اس کی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کو بھی تعلیل کر دیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی جان چھٹے ان چوروں سے لٹیروں سے منی لانڈر سے یہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں این آر او ٹو لے کے آئے ہیں اپنی چوریاں بچا رہے ہیں ان کی عوام آج شکل نہیں دیکھنا چاہتی یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے آج پاکستان میں راستہ فری این فیر انتخابات ہیں یہ پورے پاکستان کو بتا ہے عمران خان صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں ہم یہاں پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی میری تو غریب عوام کی کدھر کٹے گی ایف آئی آر اے کتنے بڑے لیڈر کی جب ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو غریب عوام کدھر انصاف لے گا آج پورا پاکستان انصاف چاہتا ہے آج پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے عرشد شریف کے حوالے سے کہ اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے انہوں نے جو درخواست دیوی تھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کہ میری جان کو خطرہ لیٹر لکھا ہوا تھا آج آزم سواتی صاحب کے لیے انصاف کے لیے پورا پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے کل عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو اب پورا پاکستان انصاف مانگ رہا ہے اور جس طریقے سے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری باتیں جو ہیں ہمارے محترم قائد ہمارے صبح صدر قاسم صوری صاحب نے آپ کو بتا دی یہاں پر جس پر رسیجر کے تحت انہیں کوٹ میں انٹر کیا گیا ہے وہی آپ لوگ سامنے ہیں اور یہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیچوشن کے آرٹیکل نائن ٹین اور ون نائن نائن کی کلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اسے کوئی پازداری کرنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے آج آزم سواتی صاحب کو پیش کیا اور ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں جو ہے دس دن کا ریمانڈ دیا جائے لیکن ہم نے اسے پروٹیسٹ کی اور ہم نے کہا کہ نہیں جی دس دن کا ریمانڈ جائے وہ بہت زیادہ ہے اور ریزن دیٹ یہ کہ جیسے ہمارے محترم قائد صبح صدر صاحب نے آپ قاسم صوری صاحب نے بتا ہے کہ ایسا کون سا فینس کی ہے ایسا کون سا جرم کی ہے کہ آپ کو دس دن کا ریمانڈ چاہیے تھا لیکن ہم قوٹ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قوٹ نے ہماری سبمیشن کو سنا اور ہماری جو ہے نا ریکویسٹ کو اور لیگل پائنٹس کو انٹرٹین کرتے ہوئے انہیں پانچ دن کا جو ہے ریمانڈ دیا ہے اور جس طریقے سے انہیں پروڈیوس کیا گیا قوٹ کے اندر وہ سارا پروسیجر آپ لوگ سامنے میڈیا خود دیکھ رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا ہم لوگ ویسی ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے آئی ایل ایف پاکستان جو ہے ہم نے ویسی پی جو ہے رول آف لا کی جو مومنٹ شروع کیے وہ اسلام آباد سے انہوں نے انیشیٹیو دیا تھا لیکن یہاں سے جو ہے اس کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ آج کوئٹا کی کوٹ سے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک قومی لیول کے لیڈر کو ایک سینیٹر کو ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر کو ایک سینیر کونسل کے ساتھ جو اس قسم کا بھی ایویر رکھا جا رہا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کس قسم کا بھی ایویر رکھا جائے گا ہم نے اس کے لیے جو ہے ہانوریبل سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں بلکہ ہانوریبل سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کر دیئے اور اس پٹیشن کا یہ ہی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ وہ جو اس میں جوریزیشن سپریم کورٹ کی بنتی ہے وہاں بھی ہم نے کر دیا اور اس کا انشاءاللہ امید ہے کہ ہانوریبل ریجسٹر سپریم کورٹ وہ بھی دن ٹو اینڈ تری ڈیز اس پٹیشن کو فکس کر دیں گے کیونکہ یہ وائلیشن ہے رولز کی وائلیشن ہے لا کی وائلیشن ہے ایکٹ کی اور یہ ایکٹ کی وائلیشن اتنے کھلے عام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں نے کل بھی ایک بات میڈیا کو بتائی تھی کہ یہ ایک آزم سواتی کے لیے ایک لائمہ فکر نہیں یہ پورے پاکستان کی لیے ایک عام آدمی یہ سوچے ایک عام جو خاص کا یہ ٹرائبل لے رہی ہے ایک سردار ایک نواب ایک سردار جو ہے لیڈر ہمارا یہ سوچے کہ کل وہ کوئی افینس اگر کوئٹا میں کرتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے لاور میں کٹیں گی ایف آئی آر جو ہے اس کی اگنسٹ میری جو ہے اور پورزور اپیل ہے پورے پاکستان کے جو ہے عوام سے پورزور اپیل ہے کہ اس کی لیے کھڑے ہوں اور اس جو ہے نا یہ جو ایلیگلیٹی ہو رہی ہے اس کی لیے جو ہے نا وہ سرابہ اتجاج بنے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا اور آپ کوٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کارنڈلی اس پہ جو ہے سو موٹو بھی لیں اور ہماری پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کرتے ہوئے جنہیں تمام ایف آئی آر سو قواش کریں